بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک سپائیڈی ڈیٹ پرنٹر اور پیککی مشین کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیلز دوں گا جو نئے دوست ہیں جن کو پیککی مشین کے بارے میں نہیں پتا ہی ہیں ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ان کے معلومات میں اضافہ ہو گئے ہیں جو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ مشین ہم نے بیسیکلی تیار کی ہے سلانٹی کے لیے اور سلانٹی کا ہمارے پاس ریپر موجود نہیں تھا تو ہم نے اس کی ٹرائی لینے کے لیے ہم نے اس کے اوپر سرف کا پیکٹ لگا دیا لیکن آپ اس پہ سلانٹی نیمکو مسالہ جات کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ پیک کر سکتے ہیں آدھا کلو سے نیچے نیچے بھی کر سکتے ہیں اور آدھا کلو سے اوپر جائیں گے تو پھر وہ آپ کو یہ ایک کے جی والی مشین ہمارے پاس تیار ہو رہی ہے پھر ایک کے جی والی آپ کو مشین لینے پڑے گی تو اس مشین کے اندر ہم نے کیا کیا انسٹال کیا اور اس کی کیا کیا خصوصی ہے وہ میں ساری آپ کو بتاتا ہوں یہ ایکسپائری ڈیٹ پرنٹر ابھی آپ کچھ علاقے دیتے ہیں یہ ایکسپائری ڈیٹ اور مینفیکچرنگ ڈیٹ یا پرائز یا نیٹ ویٹ آپ جو ہے پاؤچ کی اوپر آپ منشن کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ لکھا بھی ہوا ہے ای ایکس پی اور ایم ایس جی آپ ایک اور لائن جو ہے وہ نیچے دے سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے خود ہی ادھر سیٹ کیا ہے چونکہ ادھر ذرا کلیر نظر آرہا تھا آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں ادھر بھی کر سکتے ہیں آپ نے پیکٹ کی پرنٹنگ میں ایسے خالی جگہ بھی دے سکتے ہیں جہاں پر یہ پرنٹنگ آجے یہ موو ہو جاتا ہے یہاں سے آپ اس کو تھوڑا سا لوز کریں گے تو ادھر ادھر کریں گے تو یہ پاؤچ کے اوپر ادھر ادھر ہوگا ٹھیک ہے تو آگے پیچھے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور ہی در ادھر بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر اس مشین کے اندر دو انورٹر انسٹال کیا گیا ہے تاکہ مشین کی جو سپیڈز ہیں وہ ویریبل ہوں اور مشین کی سپیڈز کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں عام طور پر جو مشین ہوتی ہے اس کے اندر انورٹر نہیں ہوتے مشین کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے اس مشین کے آپ سپیڈ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی مسالہ جاتا ہے یا کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جس کے اندر نمی ہے اس کا ویٹ ٹھیک نہیں آرہا تو آپ سپیڈ سلو کر دیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر سپیڈ جو ہے وہ تیز چلتی ہے تاکہ پروڈکشن زیادہ آئے اور بجلی کے ہی اور لیبر کی جو کھپت ہے وہ بچ سکے تو وہاں پر آپ سپیڈ کو تیز کر سکتے ہیں جہاں پر ضرورت مطلب آپ جیسے مرضی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں انویٹر اس کے اندر دو لگے ہوئے ہیں یہ والیم لگا ہوئے ہیں یہاں سے آپ اس کو گھمائیں گے سپیڈ بڑھ جے گی کم کریں گے کم ہو جے گی یہ دوسری موٹر ہے پیپر کو کھینچنے والی اس کی سپیڈ بھی آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ ڈیجیٹل کنٹرولر اگر آپ کا پیپر موٹا ہے تھک ہے تو آپ ہیٹ زیادہ دے دیں اور اگر کھل رہا ہے تو زیادہ دے دیں اگر وہ چپک رہا ہے سکڑ رہا ہے جال رہا ہے تو آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ مین بریکرز ہیں موٹر کے یہ آن آف اور باقیز کے جو فنکشنز ہیں اب بھی آپ کو مشین چلا کے دکھاتے ہیں یہ جو ایک سپیڈی ڈیٹ پرنٹر ہے یہاں پر آپ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کو آپ نے باہر انکال لیں ٹھیک ہے یہ ڈیلی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ مہینے بعد عام طور پر چینج کیا جاتا ہے یہاں ایک ہفتے بعد یہ ساتھ میں ڈیجٹ دیئے ہوئے ہیں اب کوئی بھی ڈیجٹ اس کے اندر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں نکال کے یہ والا یہ نکالیں گے یہاں سے کوئی بھی ABC یا نمیرک کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ میں اس کے ایکسٹر پیس بھی دیئے ہوئے ہیں جو اس کے اندر جو سپیسر ہے یہ وائٹ کلر کے یہ ایکسٹر دیئے ہوئے ہیں یہ ساتھ اس کو نکالنے کے لیے دیا ہوا ہے یہ پکڑنے کے لیے یہ اس کا پاؤچ ہے اس کے اندر اس کی ہلکی وغیرہ اور اس کی فٹنگ کا سمان بھی اضافی دیا ہوا ہے تاکہ آپ اس کو ایزی لی انسٹال کرنا چاہیں یا کوئی چیز گھوم جائے تو آپ کے پاس ایکسٹر موجود ہو اس کو پھر چینج کرنے کے بعد یہاں پر ایزی لی آپ نے ایسے لگا دینا کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں یہ بلکل آسان سا کام ہے یہ اس کی انک ہوتی ہے یہ جو اس کی اوپر فرم سا لگا ہوا ہے یہ باہی رہا جاتا ہے اور یہ آپ دوسرا لگا سکتے ہیں یہ تقریباً پانچ شے سور پیک آئیک ہے تو یہ تنی جلدی ختم نہیں ہوتا کافی ٹائم نکال جاتا ہے یہ اس کا فوٹو سیل سنسر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پرنٹیڈ پیپر چلانا ہے تو یہ فوٹو سیل کا جو نشان ہے یہ اس کو پگڑتا ہے اور پورا پرنٹ جو ہے آپ کا پورا پرنٹنگ جو ہے آپ کی پراپر کٹنگ ہوتی ہے تو یہ فوٹو سیل سنسر ہے یہ اوپر پرنٹ ہوا ہوا ہے فوٹو سیل کا نشان جو سپارٹ آپ کو نظر آرہا ہے بلاک کلر کا یہ اس کا سنسر ہے ابھی ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں یہ مشین جو ہے لڑی بھی بنائے گی یہ مشین جو ہے لڑی بھی بنائے گی اور سنگل پیس بھی کٹے گی یہ چونکہ ابھی خالی ہیں تو سیلر گرم ہونے کی وجہ سے ساتھ چپک جاتے ہیں جب اس کے اندر مٹیریل ہوگا تو پھر یہ ساتھ نہیں چپکیں گے بلکہ یہ جو ہے نیچے گرتے جائیں گے آپ نے اگر لڑی بنانی ہے تو اس میں لڑی کی آپشن بھی ہے یہ آپ کو مسلسل ایک کنٹینیوزلی لڑی بھی دے گی اور اگر آپ نے ایسے سنگل پیس نکالنا ہے تو آپ سنگل پیس بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ نے سائز چینج کرنا ہے تو سائز چینج کرنے کے لیے یہ جو ایسے بنا ہوا ہے یہ فولڈر آپ چینج کر کے اپنا سائز جو ہے گیارہ انچ بارہ انچ تیرہ انچ کا چلا سکتے ہیں یہ لگاوا فولڈر تو یہ آپ اضافی فولڈر ساتھ لے سکتے ہیں اگر آپ کے زیادہ سائز ہیں یہ جو اوپر سسٹم لگا ہوا ہے یہ وزن کرنے والا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے مٹیریل ڈالنا ہے یہاں پر آپ نے مٹیریل ڈال دی ہے اس کپی کے اندر ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ مٹیریل کتنا رہا گیا اگر ختم ہو رہا ہے تو آپ مزید ڈال دیں یہ شیشہ اس لیے لگایا گیا تاکہ یہاں سے نظر آتا کہ یہ ریکارڈ ہے اس میں وزن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر رول یہاں پر رول لگتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سپائڈی ڈیٹ پرنٹر ہے اگر کوئی لگوانا چاہے تو لگا دیتے ہیں اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے تو وہ نہیں نہ لگوائے تو یہاں سے پیپر گھوم کے آئے گا یہ مشین اس کو فولڈ کرے گی تھیلی بنائے گی اوپر سے یہاں سے وزن ہو کے اس میں گرے گا اور یہ نیچے پاؤچ آپ کا تیار ہو جائے گا یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے آپ نے صرف میٹیریل اس کے اندر ڈالنا ہے پیپر لگانا ہے اور سائیڈ پر ہو کے اپنے جو پاؤچ ہیں وہ آپ نے اٹھا لینا ہے یہ ماشاء اللہ سے کنٹینیوزلی ایسی چلتی آپ کو دکھائیں گے اس میں کسی قسم کی کوئی مسنگ نہیں ہے کوئی ہلکا سمار یوز نہیں کیا گیا کسی قسم کا کوئی آپ کو شورن جو ہے وہ نہیں سنائی دیرہ چلتے ہوئے میں تو یہ ہمارے پاس دوسری مشینیں بھی تیار ہو رہی ہیں یہ بھی ایک ریڈی پڑی ہے یہ والی بھی ریڈی پڑی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ہمارے پاس ریڈی ہو رہی ہے کچھ ادھر ہمارے پاس ریڈی پڑی ہوئی ہیں جو کہ آرڈر کی ہیں تو دوستو اس کے علاوہ اگر آپ نے سلانٹی کا کام کرنا ہے یہ ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں یہ ائر فیلٹر اگر سلانٹی پیک کرنی ہے تو یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہم نے ائر فیلٹر لگوانا ہے اس کا پائپ فولڈر کے اندر جائے گا اس کا پائپ فولڈر کے اندر جائے گا تو یہ ائر بھی برے گا پیچھے ایک کمپریسر لگے گا ہوا آوالا اور اگر آپ نے جیسے سلانٹی کا پھولا ہوا پاؤچ ہوتا ہے پیکٹ ہوتا ہے وہ پھولا ہوا پاؤچ ہوتا ہے ویسے آپ جو ہے لے سکتے ہیں اسے جیسے لے جیسے سلانٹی hormones آپ اس میں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے سلانٹی کا کام کرنا ہے تب ہی یہی مشین کے آپ کو ضرورت پڑے کی اگر سلانٹی کے کام میں مزہ نہیں آرہا تو آپ صرف پہ بھی کر سکتے ہیں مسالہ جات پہ بھی کر سکتے ہیں کچھ تھوڑی بہت چینجنگز ہوتی ہیں وہ اتنی کوسپلی نہیں ہوتی اگر ضرورت پڑے تو وہ کرنی پڑتی ہیں ورنہ ادروائز ان کی بھی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی کوئی دس پندرہزار پی کا خرچہ اگر آپ کا بہت کوئی بڑا سائزہ آگیا ہے یا کوئی بہت زیادہ چھوٹا آگیا ہے تو آپ کو کچھ ایکسٹرا فولڈر لینے پڑتے ہیں کپ لینے پڑتے ہیں بس باقی مشین آپ کی یہی رہتی ہے وہ بھی آپ کے بعد میں ساری عمر کام آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس لنٹی کے فرائر ڈرائر بھی موجود ہیں صرف کے ہمارے پاس وہ دیکھیں آپ کرشر بھی تیار ہو رہے ہیں یہ ہمارے پاس سابن کا بھی پڑا ہوا ہے وہ مکسر بھی پڑا ہوا ہے یہ چھوٹا مکسر بھی پڑا ہوا ہے آپ مکسر بغیرہ بھی بنواز سکتے ہیں اور اس طرح کے کرشر بغیرہ بھی بنواز سکتے ہیں پیکنگ مشین کے علاوہ جو دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی آپ ہم سے خرید سکتے ہیں اگر سلانٹی کا کام کرنا ہے تو آپ کو سلانٹی کا مکمل سیٹ اپ مل جائے گا پیکنگ مشین کے ساتھ اگر آپ نے نمکو کا کام کرنا ہے تو نمکو کے حوالے سے آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ پرنٹر کیسے روٹر اس کا گھوم رہے یہ اس کا روٹر گھوم رہے اندر اس کے پر پرنٹ کر رہا ہے یہاں پر ایک سپائریڈیٹ پرنٹنگ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ پرنٹنگ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی پرنٹنگ کا اردارٹ بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں آپ اس کو موو کر سکتے ہیں ادھر بھی پرنٹنگ لہا سکتے ہیں ادھر بھی اور آپ ادھر بیک سائیڈ پر یہاں پر بھی پرنٹنگ لہا سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پریکٹیکلی اس ویڈیو کے اندر کاریف کے بھی دکھاتا ہوں پرنٹنگ ذرا جو پیچھے کاریف چلتی بھی مشین کی ہمیں تھوڑی سی سائیڈ پر کر دیا پرنٹنگ یہ دیکھیں اس پاؤچ کی یہاں پر آ رہی ہے اب جو نیچٹ آئے گی وہ سائیڈ پر آئے گی اور تزیر سائیڈ پر ہو جائے گی یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا کیونکہ ابھی پہلے والے پاؤچ آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ سینٹر میں آ گیا ابھی آپ کو پاؤچ توڑ کے بھی دکھاتے ہیں یہ پہلے ادھر آ رہی تھی اب ادھر آ رہی ہے دوستو کسی قسم کے یہ بھی معلومات اگر آپ کو چاہیے تو آپ صبح نو بجے سے لے کر شام چھ سات بجے تک کال بھی کر سکتے ہیں جمعے کی چھٹی کے علاوہ آپ ہماری ورکشاپ بھی وزر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ 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 اللہ حافظ